بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک انصاف نے سپرین کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا بھی اعلان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ تین ستمبر تک اگر ان کے جو مطالبات ہیں جو ان کے پیش کردہ ٹی و آرز ہیں ان پر اگر حکومت آمادہ نہیں ہوتی تو پھر تین ستمبر کے بعد سے سڑکوں پر بھی ایک بھرپور تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا تھا آج اس حوالے سے جو اپ ڈیٹ سامنے آئی وہ وزیراعظم صاحب اور ان کے جو دیگر اہل خانہ ہیں جن کے نام پینام اپ پیپرز میں آئے تھے ان کو چھ ستمبر کا نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ وہ آئیں اور اس حوالے سے اپنی جو صفائی ہے وہ الیکشن کمیشن کے روبرو پیش کریں آج جو لطیف خوصہ صاحب اپوزیشن کے جانب سے جو وکیل ہیں انہوں نے وہاں پہ دلائل دیئے اور اپنے دلائل میں یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ جو آف شور کمپنیز ہیں آف شور اکاؤنٹس جن کا ذکر پینام اپ پرز میں کیا گیا تھا ان کے اصل مالک وزیراعظم صاحب میاں نواز شریف صاحب اور ان کے دیگر اہل خانہ جن میں شباہ شریف صاحب کپٹن صفدر مریم نواز اور عیسیٰ اگڈار صاحب شامل ہیں وہ لوگ ہیں دوسری جانب جو سپیکر قوم اسمبلی ہیں جناب آیاز صادق صاحب انہوں نے ان کو چونکہ بیچ میں زامن کے طور پر ڈالا گیا تھا خرشی شاہ صاحب اور عیسیٰ اگڈار صاحب کے مابین جو ملاقات ہوئی تھی جس میں ایک نئی قانون سازی پر اتفاق رائے اختیار کیا گیا تھا انیس سو چھپن کا جو انکواری ایکٹ ہے اس کو چھوڑ کے کوئی نیا قانون مرتب کیا جائے جس کے تحت پینامہ پیپرز اور جو دیگر اس قسم کے معاملات ہیں ان کی شفاف تحقیقات ہو سکیں اس کے لیے جو سالس کا کردار ہے جو زامن کا کردار ہے وہ آیاز صادق صاحب کو سومپا گیا تھا انہوں نے اپوزیشن سے آج بات کیا کہ آپ اگر زمانت دیتے ہیں تو پھر میں بھی اس چیز کی زمانت دیتا ہوں کہ حکومت ٹی و آرز کے معاملے پر لچک دکھائے گی جبکہ دوسری جانب اعتزاز حسن صاحب اور لطیف خوزر صاحب نے جب میڈیا سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹی و آرز کے اوپر اپوزیشن کا موقف وہی ہے کہ سب سے پہلے وزیراعظم صاحب اور ان کے اہل خانہ کا بے لاغ اختصاب ہونا چاہیے اور اس کے بعد معاملات آگے بڑھنے چاہیے یعنی اپوزیشن کی جو بات ہے وہ ابھی وہیں پر یہ ہے جہاں پہ یہ جو معاملات تھے وہ منقطع ہوئے تھے تو ایسے میں پھر نئی قانون سازی کی جانب بڑھنا اور اس کے لیے امید ظاہر کرنا اس کے کیا معنی باقی رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا اہم معاملہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بھارت کو کشمیر کے اوپر مذاکرات کے لیے خط لکھا گیا تھا جس کا آج دو روز کے بعد جواب آیا بھارت کی جانب سے جس میں بھارت نے اپنے ایجنڈے کے تحت مصدر کشمیر کے اوپر مذاکرات کرنے کی بات کی ہے اس کو خوشائن کہا جا رہا ہے کہ چلیں مذاکرات کی بات چلی لیکن اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ بھارت اگر اپنے ایجنڈے کے تحت بات کرنے کی بات کرتا ہے تو بھارت کا ایجنڈا کیا ہے وہ خوزشتہ چالیس روز سے ہم جو کشمیر میں مقبضہ کشمیر میں دیکھ رہی ہیں کیا وہ بھارت کا ایجنڈا نہیں ہے اور اگر بھارت اسی ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرنے کی بات کرتا ہے تو پھر مذاکرات یا ٹیبل ٹاک جو ہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا بڑا اہم سوال ہے اس پہ آج خوزشی بات کریں گے سٹیوڈیس میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ گار جناب سعید آسی صاحب سعید آسی صاحب بہت شکریہ اور بہت شکریہ آپ نے وقت نکال آمارے لیے آسی صاحب پینیمہ پپرز کا جو معاملہ ہے طول پکڑتا جا رہا ہے پوری دنیا میں یہ شروع ہوا آہ میرا خیال پوری دنیا میں تو یہ دب بھی گیا اب اس کی آواز بھی کنی لیکن پاکستان میں یہ بارہ لبی زندہ ہے وزیراعظم صاحب اور جو دیگر فری کین ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے جانب سے اپوزیشن کے لیے کس قدر ہال مارک ہے کہ الیکشن کمیشن ان کو نوٹسز جاری اگر کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جسا آپ نے تمہین باندھی یہ سارے پرنامہ ڈرامے کی تو اس میں ظاہر ہے ابھی ایک بات آ رہی ہے کہ نئی قانون سازی کی جائے اس حوالے سے بھی اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اس ایشو کو لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے کچھ پوائنٹ سکور کرنے کا حکومت کہگی ہے اب تک آپ اگر اینالائز کریں موجودہ حکومت کے جو تین سال گزرے ہیں تین سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے ابھی کوئی پہنے دو سال باقی رہتے ہیں تو اس پورے عرصے میں حکومت کو اپوزیشن کی جانب سے ٹف ٹائپ دینے میں کوئی قصد چھوڑی دیں گے اس میں ظاہر ہے پہلے امران خواہ صاحب نے جو ٹیک اپ کیا ہے اسی بیس پر انہوں نے دھرنا تحریک چلائی اور کوئی دو ڈائی میں نے تک وہ بیٹھے رہے پارلیمنٹ ہوں اس کے باہر تاہرالکارڈی صاحب بھی ان کا ساتھ دیتے رہے جو سوچنے کی بات ہے جو اس وقت انلائز کرنے کی بات ہے کہ ان کے پاس ایشوز ہیں کیا اپوزیشن کے پاس کیا یہ ایشوز عوام کے جو ریل پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے والے ہیں یا ان کو اڑ جانے والے ہیں یا حکومت کو صرف یعنی کہ ایک ٹاف ٹائم دے کر ایک اپنی سیاست چمکانے والے ہیں تو اس میں اگر ہم دیانتداری کے ساتھ تجزیہ کریں تو اس میں اب تک کی اپوزیشن کی جو سیاست ہے چاہے اس میں عمران خواہ پہلے تو تنہا تھے اب پیل پارٹی بھی شامل ہے ان کے ساتھ اور یہ بھی ایک تضاد ہے ہماری سیاست کا کہ کل کے جو حلیف ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں نا کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا کہ جو کل کے حلیف ہوتے ہیں وہ آج کے حریف بن جاتے ہیں اور جو آج کے حریف ہوتے ہیں وہ کل آنے والے کل میں ایک دوسرے سے کندے سے کندہ ملائے کھڑے نظر آتے ہیں تو یہ جو سیاست ہے ہیپوکریسی والی جو سیاست ہے ایک دوسرے کوئی سہولت دینے والی سیاست ہے ایک دوسرے کی جو کمزوریاں ظاہر ہے اس سسٹم میں جمہوری نظام جو ہے یہ کمزوریوں کا تضادات کا مجموع ہے اصل ضرورت جو ہے اس وقت وہ اس انتخابی نظام میں اصلاح کیے تاکہ عام آدمی جو ہے جو سلطانی جمہور جس کو ہم کہتے ہیں اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جمہور کی حکرانی لیکن ہمارے اس انتخابی نظام میں جمہور کی آئے تک حکرانی آ نہیں پائی تو اصل ضرورت جو ہے جو کرنے کا کام ہے وہ انتخابی اصلاحات کے ذریعے سلطانی جمہور کے اصل مفہوم کو اس کی روح تک تقویت پہنچا کر عوام کو مستفید کرنے کا ہے اس سسٹم سے جو کسی حکرانی آئے تک کیا نہیں ٹھیک انہوں نے نعرہ لگایا عمران خواہ صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تحر و کاری صاحب انقلاب کی بات کرتے ہوئے آدم کے یہاں لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہوا وہ کچھ بھی سامنے نہیں ہے عوام کے سامنے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے بھی اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی اور آگے کی جو نظر ہے ان کی سوائے اقتدار کے حصول اقتدار کے اور کچھ ہے نہیں تو اس میں ظاہر ہے وہ ڈیفیوز ہوا ان کا وہ ایشو وہ ڈیفیوز اس طرح ہو گیا کہ وہ پشاور کا جو سانیہ ہو گیا ای پی ایس کا تو اس کے بعد پھر انہیں مجبور ہونا پڑا وہ دھنا سمیٹھ کر ایک یکجیتی کا اظہار کرنے پر تو اس کے بعد پھر یعنی کہ ان کے پاس حکومت کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کیلئے اصل ایشوز جو ہے اس طرف یہ آنا نہیں چاہتے کوئی بھی نہیں آنا چاہتا جس طرح میں نے پہلے ارز کیا کہ عوام کو جو اصل مسائل جو روٹی روزگار کے مسائل ہیں جو غربت مہنگائی کے مسائل ہیں جو لو شیڈنگ کے مسائل ہیں اور جو شرف انسانیت کے مسائل ہیں ان کی طرف کوئی آنے کو تیار نہیں اچھا اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان تمام مسائل کی جڑ جمہوریت میں خرابی کو قرار دیتے ہیں جمہوریت جب تک درست نہیں ہوگی تب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے وہی میں اذکار ہوں نا میں ایک جو سلطانی جمہور کا جو مفہوم ہے اللہ کرے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے حقیقی معنوں میں کسی کے دل میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ اگر ہم سلطانی جمہور کے تابع ہم نے اس سسٹم کو رکھنا ہے تو پھر اس کا مفہوم جو ہے اس کے مطابق عوام کو ہم حکمران بنائیں بھی ان کو جمہوریت سے مستخید ہونے بھی دیں صرف اپنے آنگر نہ بھریں اپنی جیبے نہ بھریں اپنے اللہ تلالوں میں اضافہ نہ کریں اپنے عزیزو اکبران جو ہیں ان کی کوئی ساتھ پوچھتے تک جو ہیں ان کو نہ سمارے ہم جمہور جو اب جس کی بیس پر یہ سسٹم کھڑا ہے جن کے ووٹ کے سارے آپ اقتدار پر آتے ہیں کم از کم اس کی بات تو کریں اس کے اقتدار میں عمل دخل کا کوئی بوقا تو نکالے اس کے لیے یہ جو ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ حد فاصل ہے جو انتخابی قوانین ہیں اس کی روشنی میں کوئی عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس نے الیکشن کونٹیسٹ کرنے کا سوچنا بھی ہے امنان خان صاحب اور اپوزیشن نے پہلے دوزار چودہ میں آپ نے بھی ذکر کیا سڑکوں پہ آنے کا جو آپشن تھا وہ استعمال کیا تھا لیکن اس دفعہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنے جو گزشتہ تجربہ ہے اس سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن میں پہلے وہ گئے اب سپریم کورٹ پہ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کا تھرڈ آپشن باہرحال سڑکوں پہ آنے کا موجود ہے الیکشن کمیشن سے نوٹس تو جاری ہو گیا وزیراعظم صاحب اور ان کے جو دیگر فریقین ہیں پینامہ پیپرز کے لیکن کیا الیکشن کمیشن سے نوٹس جاری ہو جانا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے دیکھئے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس وکیل تو بہت اچھے ہیں حامد خان صاحب میرے استاد بھی ہیں اور بہت اچھے لائن ہیں پتہ نہیں وہ انہیں عمران خان صاحب کو مشورہ دیتے ہیں صحیح مشورہ انہیں ملتا ہے یا یہ اپنی من مرضی کے تحت اس سارے فیصلے کرتے ہیں یہ جو سٹیپ انہوں نے لیا تھا نا یہ ڈسکوالیفکیشن والا قانون اور آئین کے تقاضی کیتا ہے سب سے پہلے انہیں سپیکر قومی اسمبلی کے پاس ہی جانتا چاہیئے تھا ناہلیت کا جو ریفرنس ہوتا ہے وہ سپیکر کے پاس دائر ہوتا ہے سپیکر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے پھر آگے اس نے الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہے یا اس کو اپنے خود ہی ڈسپوز آف کرنا ہے اب وہ سٹیپ پہلے جو رولنگ پارٹی ہے مسلم جی انہوں نے اس نے وہ سٹیپ لے لیا ان کے خلاف سپیکر کے پاس چلے گئے وہاں ریفرنس تو پھر یہ دیکھ خیال آیا کہ ہم سے کچھ غلط ہو گیا ہے اب وہ اس غلط کو صحیح کر دے کے لیے اب انہوں نے یہ دوبارہ گئے ہیں سپیکر کے پاس ٹھیک ہے تو اس میں ان کی اب تک کی جو سیاست ہے سارا دیکھی اسطیفوں کی سیاست سے لے کر اب تک یہ سارا ہی آئین سے ہٹ کر قرون سے ہٹ کر یہ سارے سٹیپ لیتے رہے اور مجھے تو سچی بات ہے بہت افسوس ہوتا ہے اس سسٹم میں کہ ایک بندہ اگر آئین سے ہٹ کر کوئی کام کر رہا ہے اور اس کے تحت وہ ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اسے آئین کے تقاضے کے تحت اسے ڈسکوالیفائی ہونے دیں آپ سہولتوں کی سیاست کرتے ہیں میں اسطیفوں کی بات کر رہا ہوں جس میں اسطیفوں پر سیاست ہوئی تھی انہوں نے اسطیفے دیئے تھے عبران خان صاحب نے پوری اپنی صوبائی اسمبلیوں سے وہاں سے تو نہیں دیئے تھے کے پی کے کچھ چھوڑ کے باقی اور وہ آئین کا جو تقاضی تھا اس کے تحت وہ اسطیفے منظور ہو گئے تھے آٹومیٹکلی منظور ہو گئے تھے لیکن ایسی سیاست چال رہی ہے میں تو دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے اسمبلی ممبر پارلیمنٹ کے رکن کی حیثیت سے یہ بیٹھنے کے مجاز نہیں ہے آئین کی اس شک کے تحت ٹھیک ہے نا لیکن اس کے باوجود حکومت نے سہولت فراہم کی اور یہ اسمبلیوں میں بیٹھے یہی معاملہ ایمکوی ایم متحدہ کا تھا انہوں نے اسطیفے دیئے ان کو بھی واپس لائیا گیا تو یہ جو سیاست ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی خدمت کی سیاست نہیں ہے جمہوریت کو سسٹینٹر کرنے کی سیاست نہیں ہے یہ سوائے اپنے مفادات کے اور اس کو ہم کوئی نام نہیں یہ ایک دوسرے کو سہولت دینے کی سیاست ہے باریاں لگانے کی سیاست ہے جس طرح پیبر پارٹی اور یہ مسلم لیگ نون نے ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی کی معاہدہ کیا تھا پہلے تو چارٹر آف چارٹر آف ڈیمکریسی ہوا پھر اس کے بعد پیبر پارٹی نے مشرف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس میں سیاست کی جو پیورٹی ہے سسٹم کی جو فوائد ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ سیاست اس وقت اور یہ آپ نے پاناما لیکس کا ذکر کیا وہ ابھی تک رگیلے چلے آ رہے ہیں پوری دنیا میں یہ ایشو سیٹل بھی ہو گیا وہ آرام سے بیٹھ بھی گیا اور ہم اس کا وہ ہاتھی کی دم پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے کیا اوٹ کم کیا ہو ایک بریک کے جانے مجھے بڑھنا ہے ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اوپوزیشن کے مطلب اپن کے جو ٹی و آرز پر لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے اگر ٹی و آرز پر لچک نہیں دکھائیں گے تو پھر کیا حالات ہو جائیں گے اور معاملات کس طرف کو بڑھیں گے بات کریں گے اس پھر چھوڑے سے بریک کے بعد سٹے بڑھیں گے بات ہم کر رہے ہیں پینامہ پیپرز کے حوالے سے حکومت اس وقت پینامہ پیپرز پر ایک نئی قانون سازی کا ارادہ رکھتی ہے اور اس سلسلے میں ساکڈار صاحب اور جو خرشید شاہ صاحب ہیں اوپوزیشن لیڈر ان کے درمیان ملاقات ہوئی تھی اور اس لئے تفاقہ رائے ہوا تھا کہ ایک نیا قانون اس حوالے سے بنایا جائے جو پینامہ پیپرز کی تحقیقات کے لئے معاملات ثابت ہو حکومت ایک نیا قانون بنانے کا ارادہ رکھتی ہے پہلے حکومت انیسو چھپن کے انکوائری ایٹ کے تحت مطلب سب کو ہانکنا چاہ رہی تھی ایک ہی چھڑی سے اب ایک سپیشل قانون بنانا چاہ رہی ہے حکومت یہ قانون بن بھی پائے گا قانون بن جائے بھی تو بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو قوم چاہتی ہے ایٹ صاحب جس معنوں میں وہ ہو پائے گا وہ کبھی نہیں ہو پائے گا کیونکہ ان کی نیت ہے ہی نہیں ایٹ صاحب کی نا پوزیشن کی نیت ہے کیونکہ سب کے جو ہے وہ اس حمام میں سارے ننگے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ صرف اس پہ سیاست ہو رہی ہے اور اس کا فائدہ حکومت کو پہنچ رہا ہے جتنا لنگرون ہوتا جائے گا حکومت کو ایڈوانٹیج ملے گا کہ اس کے اقتدار کی جو ٹرم میں وہ پوری ہو جائے گی اس طرح اسی جگڑے میں جو آپ قانون سازی کی بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے اگر ایت صاحب آپ نے کرنا ہے آپ کی نیت ٹھیک ہے ایت صاحب کے لیے معاشرے سے گند صاف کرنے آپ نے تو پھر اس گند میں ہر چیز جو شامل ہے اس کا آپ کو صفایہ کرنا پڑے گا چاہے جہاں سے بھی آپ شروع کریں ٹھیک ہے آپ ایسے کر سکتے یہ ٹی او آرز کے حوالے سے جو چار پانچ مہینے انہوں نے ضائع کیے ہیں تو اس میں اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ آپ موجودگان سے ایت صاحب کامل شروع کریں ٹھیک ہے نا اس پر تو شاید مرے خیرد نواز شیف صاحب بھی ایگری ہو گئے تھے جب انہوں نے جب چیو جسٹر سپریم کور نے واپس بجوایا تھا ان کا لیٹر تو اس کے بعد انہوں نے جو بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں خود کو حوالے کرتا ہوں ٹھیک ہے نا یہی بات ہوئی تھی نا تو اس کی روشنی میں اگر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر تو بات وہی ہے جو میں پہلے افکار رہا ہوں کہ سوائے وقت گزاری کے اور کچھ نہیں ہوگا اگر یہ سنسیر ہے تو کامل شروع بات پر اتفاق کر لیں کوئی قانون سازی اگر یہ کر رہے ہیں تو اس پر اتفاق کر لیں کہ جو موجودہ لوگ ہیں اقتدار میں جو لوگ ہیں جن پر یہ پاناما لیکس کے حوالے سے آفشور کوپنیوں کے بارے میں الزامات آئے ہیں سامنے ان سب کو پہلے آپ انصاف کے کٹے رہے انصاف کے کٹے رہے ہیں اچھا حضرت صاحب ایک جانب تو یہ نیا قانون کا مرحلہ ہے کہ نیا قانون بنایا جائے دوسری جانب آپوزیشن جو ہے وہ کہتی کہ ٹیو آج پر کسی قسم کی حملہ چکلی یہی بات ہے نا میں تو وہی ارض کر رہا ہوں کہ یہ سہولتوں کی سیاست ہے یہ ملک اور عوام کے فیدے کی سیاست نہیں ہے یہ جمہوریت کو سٹینٹن کرنے کی سیاست نہیں ہے یہ ایک دوسرے کو بچانے کی سیاست ہے ٹھیک ہے نا بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ بہت یہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا صحیح بانوں میں حساب چاہتے ہیں لیکن بیچ میں سے جو آؤٹکم نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا اقتدار جو ہے یہ محفوظ ہے آپ یہ اپنے آئینی ٹرم جو ہے یہ آپ پوری کر لیں اچھا آسی صاحب پانیما پیپرز میں جو کچھ آیا اس کی تحقیقات کے لیے تو یہ سب شور مچایا جا رہا ہے اور یہ سارا جس کو آپ نے کہا کہ ٹراما جو ہے یہ رچایا گیا ہے لیکن اگر ہم واقعی ایک شفاف اور بیلا کے اتصاب چاہتے ہیں تو پھر تو آسی صاحب سویس اکاؤنٹس بھی ہیں سر محل بھی ہیں سب کچھ ہے نا میں وہی تو میں ادھر کر رہا ہوں نا آپ نے چھپن کے وہ بات کی ہے نا اس وقت چونکہ عمر صرف رہا سریما صاحب موجود ہیں پاکستان طریقے انصاف سے سینئر رہنمن کو بھی شامل کرتے ہیں اس گفتوں میں اسلام علیکم عمر صرف رہا سریما صاحب عمر صاحب عمر صاحب اسلام علیکم عمر صاحب بہت شکریہ آپ پروگرمیں شرکت کرنے کا عمر صاحب یہ فرمائیے گا حکومت ایک نیا قانون بنانے کا ارادہ رکھتی ہے پینما پیپرز کے اوپر تحقیقات کے لیے جبکہ متحدہ اپوزیشن کا جو آج سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ ٹیو آرز کے اوپر کسی قسم کی کوئی لچک ہم نہیں دیں گے تو یہ دونوں چونکہ متزاد باتیں ہو جاتی ہیں ایسے میں اپوزیشن کا سٹینس اور اپوزیشن کا جو لائے عمل ہے وہ کیا رہ جاتا ہے پھر باقی میں رہا کہ اپوزیشن تو ظاہر ہے اپنے موقع پر ٹائم ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو ٹیو آرز کیا تھے وہ تو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کرتی ہے اپوزیشن نے تو اپوزیشن نے دیکھتی موقع سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کرتی ہے اس کے بات پھوزیشن نے جو نئے ٹیو آرز دینے سے اور خاص طور پر پر سندے کی جیسی تحقیقات کی ہیں اس کے اندر جمہارے کانونی مہینی کے ان کا یہ بجوارہ تھا کہ اب تک وہ انکھواری ایک شرد در تبدیلی بھی جاتی کانون بھی بنایا جاتی جس کے پہر پاک میں بھی جہے پکٹ کاروی ہوتاک ہے جی جی کیونکہ یہ اپنی جو موجودہ کانون ہے وہ تو آپ سے بہت دیت سے زیادہ کسیارات ہیں کمیشن کے پاس نہ ہوں گے اس کے پاس ٹیک ہے اس کے بیلکل یہ پیمانی ہو جائے جا اگر اس میں کانون نہ کیا جائے یا اس کے اندر اگر یہ کانون نہ کیا جائے کہ اس میں اور تکار چیزیں ایک کرتی جائے اس کو اسنا ڈیلیوٹ کرتی جائے جبکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ تمام جو اس وقت بحث ہے جو اس وقت انہائنڈ ہے وہ پاناما لیکس کے اندر جو انکشابات جزا بکا کہ یہ نہ کرنے والی بات ہے اگر سب کی بلا احتیاط احتیاط کے حوالے سے جو ہے ساری جمانڈہ ہو سب کے احتیاط کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ ایک تاثر تحریک انصاف کے حوالے سے سامنے آ جاتا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنی تمام تر توانائیاں جو ہیں وہ صرف فرد واحد کے لئے مختص کر دی ہیں یعنی صرف نواز شریف صاحب اور ان کے جو اہلے خانہ ہیں ان کے احتیاط کے لئے تحریک انصاف صرف آواز بلند کرتی ہے یہی تو ترپیگنڈہ ہے جو ماضی میں بھی یہ لوگ کرتے رہے جب بھی آپ کو یاد ہے پیپل پارٹی جب بات کرتے ہیں ان کی کرپسن کی تو یہ بھی تم بھی تم بھی جی رٹ لگا کے سارا معاملہ جائے رفعہ دفعہ کرتے تھے ہم نے تو اوپن نہیں کہا امران خان صاحب نے اپنے آپ پر پیش کیا کہ جناب جو تی و آز ہم کہہ رہے ہیں انہی تی و آز کے تحر جہاں نواز شریف صاحب یا باتیوں کا احتضاب کرتے ہیں وہاں امران خان صاحب بھی کریں ہم نے یہ تو نہیں کہا تریکن صاحب کی قیادت کا احتضاب نہ کریں اور باتیوں کا احتضاب کریں اگر کسی نے بھی کوئی غلط کوئی کام یا کوئی کرکشن کوئی انوالو ہے تو اس کا بلکل اسی قانون کے تحت احتضاب ہونے چاہیے جس طرح باقی جماعتوں کے لوگوں کا ہونے چاہیے ٹھیک چلے بہت شکریہ جناب عمر صحفراشیما صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اچھا عزیز صاحب یہ عمر صحفراشیما صاحب نے جس طرح اگئی کہ یہ بلکل غلط ایک پاپر گنڈا ہے کہ ہم صرف نواز شریف صاحب اور چند مخصوص لوگوں کے احتضاب کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی امران خان صاحب کہتے ہیں کہ سب کا اوپن ڈی جو اکاؤنٹی بیلٹی ہے وہ ہونی چاہیے جہاں یہ ترین صاحب کے لیے بات کی جاتی ہے تو امران خان صاحب فوراں ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کو سامنے آ جاتے ہیں تو اگر خان صاحب جو ہیں وہ ایک اوپن اکاؤنٹی بیلٹی چاہتے ہیں تو میں رہا خیال کیا ان کو اس طرح آگے آگے فرنٹ فوٹ پہ کرنا چاہیے اس طرح دیکھئے بات یہ ہے چیمت صاحب نے کہہ تو دیا کہ ہم سب کیس اتصاب کی بات کرتے ہیں لیکن پھر ہوتا کیا ہے جب سیاست چلتی ہے نا پھر مفاہمتیں وہ حائل ہو جاتی ہیں انہوں نے واقعی تحریک انصاف نے امران خان صاحب نے پہلے بہت پیپل پارٹی کی قیادت کو رگیتے رہے اور خاص طور پر یہ جو تھے یہ سویس کیسز کے حوالے سے امران خان صاحب نے یہ اعلام بھی کہا دیا تھا کہ میں وہاں جا کر کیس رہوں گا ٹھیک ہے نا لیکن اس کے بعد کیا ہوا اب یہ دونوں چاچا بتیجہ جو ہے وہ کنٹیگر پر اکٹھے ہونا چاہتے ہیں تو جب اکٹھے ہوں گے آپ تو پھر اتصاب کس کا کریں گے آپ کس کی بات کریں گے آپ ٹھیک ہے نا تو یہی جو ہپوکریسی ہے نا اس وجہ سے ہی اتصاب کا عمل آگے نہیں بڑھنا اصولی طور پر ہونا تو چاہیے تھے کہ کم اتصاب کا عمل چلنے تو دے آپ جیسے تیسے جس طرح بھی ہے کسی بات پر اتفاق تو کر لیں یہ اتصاب کس ترنز آف ریفسرنز کے تحت ہونا ہے یہ بات بھی چلتی رہے گی ٹھیک جب ایک بار اتصاب کا پیہ چلنا شروع ہو جائے گا تو میرا خیال ہے پھر وہ رکے گا نہیں ٹھیک ہے نا کس فورم پر کرنا ہے یہ بھی کوئی ایسا الجانے والا مسئلہ نہیں ہے جہاں آپ مسئلہ اس وقت ابھی کل میں عساق ڈاسا کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اتصاب شروع بھی کر دیا ایف بی آر کے تھو تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی فورم اتصاب کی لئے سیلیکٹ کر لیں ایف آئی اے کر لیں ایف بی آر کر لیں اگلیہ کا کوئی کمیشن بنا لیں کوئی انکوائری یا جوڈیشن کمیشن کر لیں لیکن اتصاب چلنے تو دے آپ ابھی تو اس کی کوئی شکل نہیں بن پا رہی آپ ٹیو آر پر اڑے ہوئے آپ بزد ہے کہ ہم نے جو ٹی آر ٹی آر دے دی ہے اس سے تو ایک انچ بھی ہم پیچھے اٹھنے کو تیار دی تو پھر اس طرح کیسے چلے گا ایف صاحب ٹھیک ہے نا آپ نہیں کرنے سازی کی بات کر رہے تو اس میں کشن کش تو کشن دینا پڑے گا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ جو کہ ایک بلا وسیع تجربہ اور بڑی گیری نظر رکھتے ہیں معاملات پر مجھے پھر صاحب انلیٹکلی بتا دیجئے گا اس سب کا اینڈ آپ کیا دیکھتے ہیں اس کا اینڈ کچھ بھی نہیں سوی فس کرنے کے اور کچھ اس کا اوٹ کم نہیں ہے کوئی اس کا اینڈ نہیں ہے یہ اسی طرح چلاتے رہے گے جنہوں نے اینڈ کرنا ہوتا ہے انہوں نے کر لیا ہوا ہے دوسرے ممالک کی مثال ہے نا صاحب نے انہوں نے سارے اپنے ایشو سیٹل کر لیا ہے نا جیسے بھی ہوا کسی نے ریزائن کیا کسی نے کچھ کیا اپنے خود کوئی اتصاب کیلئے پیش کیا تو انہوں نے اپنے معاملات سیٹل کر لی یہ ہوتی ہے ایک سسٹم کی برکات ٹھیک ہے نا جو انہوں نے کر کے دکھائی دوسرے دوسرے ملکوں نے لیکن ہم اس پر وہی جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ ہم وہ ہاتھی کی جو دو میں وہ پکڑ کر گزیٹے چلے جا رہے ہیں تو اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا ہوگا یہ کہ فائد ایڈوارٹی جو ہے وہ رولنگ پارٹی ہوگا اس کی اقدار کی ترن پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ان کے پاس ایک اور ایشو آ جائے گے جب وہ انتخابی مہمی جائے گی دھرنے کے لئے ان کے پاس تاکے ہمیں دھرنے میں کرنے کچھ نہیں بھی آ گیا یہی یہی یہ ایشو پھر انتخابی مہمی ٹھیک ہوگا ایک بریک کی جانب مجھے بڑھنا ناظرین یہاں پہ بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے مابین مذاکرات کی جو بات شروع ہوئی ہے اس کے لئے کشمیر کے اوپر مذاکرات کے بقاعدہ دعوت بھارت کو دی گئی جس پہ بھارت کا جواب آیا اپنے ایجنڈے کے تحت مذاکرات کا کیا ہے بھارت کا ایجنڈا ڈسکس کریں گے آفر دس شارٹ بریکس ٹیوی دس موسیقی موسیقی جی ناظرین مرکم بیک آفر دس بریکس اگین بات اب ہمیں کچھ کرنی ہے پاکستان اور بھارت کے مابین مذاکرات کی بات جو شروع کی گئی ہے اس کے حوالے سے آسی صاحب ہم نے خط دکھا بھارت کو مذاکرات کے لئے کشمیر کے اوپر دو دن بعد آج بھارت کا جواب آیا کہ جی اپنے ایجنڈے کے تحت ہم مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہیں یہ جو بھارت نے اپنے ایجنڈے کے تحت کی بات کی ہے یہ کیا اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیجئے دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے جو خط دکھا گیا ہمارے سیکرٹی خارج ہے ازاز چوری صاحب نے جو خط دکھا ہے وہ ہماری ایک ڈپلومیسی کا حصہ ہے حالانکہ یہ سب کو پتا ہے کہ نہ مذاکرات ہونے انڈیا کے ساتھ نہ انڈیا نے کبھی امادہ ہونے لیکن اس وقت چونکہ ایک پریشر بیلڈ ہو چکا ہے انڈیا پہ عالمی برادری کا عالمی قیاتوں کا اور انسانی حقوق کے جو عالمی ادارے ہیں جو بروٹلزم مقبوضہ کشنیری نے کشنیری عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو اس کی روشنی میں جتنا پریشر اس وقت بیلڈ ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے اب مذاکرات کے ذریعے تو کبھی حال ہونے کا نہیں ہے لیکن ایک راہ ہموار ضرور ہو گئی ہے اس پریشر سے کہ اب آگے جو ہے نا نیکش منت یو این جنرل اسمبلی کا سالہ نا اجلاس ہونا ہے ستمبر میں ہوتا ہے تو اس میں یہ سب نے اکٹھے ہونا ہے مودی نے بھی ہونا ہے وہاں ہمارے پرائیم نیسٹر بھی ہوں گے دوسری عالمی کے آتے بھی وہاں ہوں گی تو اس وقت جو پریشر ڈیویلپ ہو گیا ہے انڈیا پہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے خاص طور پر اور جس طرح وہ کہاں جا رہے ہیں کہ آپ انسانی حقوق کو وائلیٹ کر رہے ہیں جس طرح یعنی کشمیری نوجوانوں کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے اور انہیں وہ پیلٹ فیرنگ کے ذریعے انہیں پہج کیا جا رہے ہیں اندہ بنایا جا رہے ہیں تو اس سے ایک ہمدردی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ادھر آیا ہے کشمیری عمام کی جانب لیکن عزی صاحب تو ایک آواز اٹھی ہے بھارت نے عالمی دباؤ کی کبھی پرواہ کی یا کیا نہیں نہیں پرواہ نہیں کرتا وہ لیکن وہ اس دباؤ کو اس کا رخ موڑنی کی کوشش ہے ہر بار ایسا ہوتا ہے جب بھی دباؤ پڑتا ہے اس پر تو وہ ایک مذاکرات کا شوشش چھوڑتا ہے ٹھیک ہے پورے آپ ہسٹری آپ دیکھ لیں یہ کشمیری ایشو جب سے شروع ہوئے میں جسا پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ جب سے یہ کشمیری ایشو شروع ہوئے تو کوئی دو سو بار مذاکرات کی ٹیبل سجائے گی پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور ہر بار کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے انڈیا نے وہ مذاکرات سیبوٹاج کی اینڈ اس سب کا میرا خیال ہے کہ بھارت کے اٹو ٹنگ پہ ہی اٹو ٹنگ پہ کشمیر کو اٹو ٹنگ کرا رہا تھا ظاہر ہے اب بھی دیکھیں اب اب بھی دیکھیں یعنی ہمارے یوم آزادی پر موڈی نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ کیا تھا وہ تھا اس نے یہ ایک بڑھ ماری کہ بہت جلد ہمارا ترنگا جو ہے وہ آزاد کشمیر پر بھی لہر آئے گا بجائے اس کے کہ ایک ادب اداب کا بھی ہوتا ہے کوئی صفاتی یعنی کہ ایک تعلقات بھی ہوتے ہیں اور کوئی معاہدے بھی ہوتے ہیں عالمی اندرونی معاہدے بھی ہوتے ہیں جس کے روشنی میں کام از کم رسمی طور پر ایک یک جہتی کا اضار کیا جاتا ہے کسی کے دن قومی دن کے موقع پر خیر سگالی کا پیغام دیا جاتا ہے بجائے اس کے موڈی ہمارے یوم آزادی کے موقع پر ہمارے لئے خیر سگالی کا پیغام دیتے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ بہت جلد جو ہے انڈیا کا ترنگا وہ آزاد کشمیر پر لہر آئے گا تو اس کے بعد کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ مذاکرات کی میز پر انڈیا جو ہے وہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ سیٹل کردے پر امادہ ہوگا کشمیری عوام کی موقعوں کے مطابق اور یو این کرادادوں کی روشنی میں یہ کبھی نہیں ہوگا نہیں ہوگا اچھا آسی صاحب جنرل اٹائٹ جاوید اقبال صاحب نے میں جان کیا ان کو شامل کرتے ہیں اس گفتگوں میں اسلام علیکم جنرل صاحب جنرل صاحب بہت شکریہ ان پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو جنرل صاحب بھارت کی جانب سے جواب آیا مذاکرات کے لیے اپنے ایجنڈے کے لیے تیار ہیں ہم سے دوسری جانب جو سارک وزرہ خزانہ کانفرنس ہے اس میں ارنجیٹلی جو وزیر خزانہ بھارت نے اتنا وہ بھیجنے سے انکار کر دیا ہے اس جیسٹر سے کیا ظاہر نہیں ہوتا کہ بھارت کی یہ جو مذاکرات کی بات اب کر رہے ہیں اپنے ایجنڈے کے تحت وہ صرف یہ وقت ٹال رہا ہے اور دنیا اس چیز کو اپریشیٹ کرے کہ پاکستان ان حالات کا ذمہدہ نہیں ہے نہ ان حالات کو ایگزیویٹ کر رہا ہے مطموضہ کشپیر میں جو اس وقت غزادی کی لہر چل رہی ہے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں جو لہوب آیا جا رہا ہے اس وقت اس تحریک کی جو قیادت ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اور ان کی جو بڑی بزرگ قیادت ہے وہ بھی اس بات پر اکشپ کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے جوش و جذبہ کے سامنے کوئی دیوار نہیں کھڑی ہو سکتی تو اندوستان کا جو عمومی رویہ ہے جس میں مودی صاحب کی اپنی تقریر ہے پندرہ اگرس کی اس کے بعد ان کا جو وزیر دفاع ہے منوحر پارکر اس نے کہا کہ پاکستان میں جانا ہے جیسے جہنم میں جانا ہے یہ جہنم ان کو ہندوستان میں بہت زیادہ مؤثر ہے وہ تو جب مرتے بھی ہیں ان کو چتا میں آگ میں چلا جاتا ہے ان کا جہنم تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے اس طرح کی ایک مصموم فضاء میں اس قسم کے ڈائلوگ ہوں گے مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے انہوں نے شرائط بھی اس میں آئیڈ کر دی ہیں آئیڈ کر دی ہیں بلکہ ہمارے اوپر لازم کر دی ہیں کہ آپ بات کریں گے ٹیررزم کی آپ بات کریں گے انڈیا کے جو اپنا پتھان کورٹ کی وغیرہ وغیرہ تو میرا نہیں خیال کہ اس کی شروعات میں کوئی ہمیں امید رکھنی چاہیے آپ شاید انٹرنیشنل پاور سکور انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت فیس فل ہیں میں خلال آپ نے بتا دیا لیکن یہ ایک ڈائلوگ بلکل مانالوگ ہوگا انڈوستان اپنی بات پر اڑا رہے گا کوئی لچک نہیں دکھائے گا اچھا جنرل صاحب ماضی میں ماضی میں جب کبھی بھی بھارت کے اوپر کوئی دباؤ پلا تو بھارت نے مذاکرات کی فورا میز سے جالی لیکن اس دفعہ مقبوضہ وادی کے جو حالات ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کا یہ جو اس دفعہ مذاکرات والا ڈراما ہے وہ مقبوضہ وادی میں جو بھارت کے ظلم و بربریت ہے اس پر پردہ ڈال دے گا یا جو پریشر ہے اس کو نیوٹرلائز کر دے گا ہمارا یہ بائی دو وے یہ جو مذاکرات کی دعوت پاکستان نے دی ہے پاکستان کا جو ایک نوبل ایم ہے جو مجھے نظر آتا وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ جو کرفیو لگا ہوا ہے چالیس دن سے کسی طرح یہ جو پیلٹ گنز کا استعمال ہو رہا ہے ہیمن رائٹس کی بیسک جو رائٹس ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہے مظالم ہو رہے ہیں تو یہ مذاکرات سے بھی ایک اس ایشو کو انٹرناشنلائز کیا جائے گا انٹرناشنل میڈیا اس کو پک اپ کرے گا کہ پاکستان نے انیشیٹیو لیا ہم نے ہم دردی کے تاہت انیشیٹیو لیا لیکن مجھے کسی قسم کی امید نہیں ہے کہ انڈیا اس میں کوئی سبسٹینشل بات کرے گا انڈیا اس میں کوئی ریکنسلییشن کی بات کرے گا اور ظاہر ان مذاکرات میں کشمیر کا تو فیصلہ نہیں ہو سکتا لیکن ہمیں کم سے کم یہ امید رکھنی چاہیے کہ شاید اس کے بعد انڈیا کسیو ہٹا لے بچوں کی جانے لینا بند کر رہے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی جو بحرمتی ہو رہی وہ بند ہو جائے یہ بھی میرا خیال ہے ایک بہت بڑا این ہے ان سے امید جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی بہت شکریہ جانے لیٹائی جاویج صاحب آپ ہمارے صرف موجود تھے آسی صاحب کشمیریوں کو کشمیریوں کو خود بڑے پوٹنشل کے ساتھ آگے بڑھ کے اپنی یہ جو تحریک اس کو لیٹ کر رہے ہیں پاکستان یا بھارت اس دفعہ اگر مذاکرات کر بھی لیتے ہیں تو کیا کشمیریوں کے اندر جس وقت ایک ولولہ چل رہا ہے وہ سے تھنڈا تو نہیں ہوگا نا اس میں ابھی ہمارے بہترم جاویج اکپال صاحب تھے تو انہوں نے جو بات کی نا کہ شاید ہماری طرف سے جو مذاکرات کی پیشکش کی گئی وہ اس مقصد کے تحت ہے کہ وہاں کوئی جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو وہ پریشر ریلیز ہو جائے میں نہیں سمجھتا کہ ایسی باتیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت درست سٹریٹیجی کی تحت پاکستان مذاکرات کی اس حوالے سے پیشکش کی ہے یہ سامنے رکھ کر کہ انڈیا نے اس پر عبادہ نہیں ہونا نہ کبھی وہ ہوتا ہے کامس کام دنیا کو تو یہ میسنج جائے گا کہ ہم تو اس حالت میں بھی اس وقت جو ٹینشن اس نے کی ہوئی ہماری سردوں پر اس نے ٹینشن کریئٹ کی ہوئی ہے بلا استعال فہرنگ کرتا ہے اس کے باوجود ہم امن کے مقصد کے لیے اس خطے میں امن کے مقصد کے لیے انڈیا کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا پلس پوائنٹ ہوگا انڈیا نہیں مانے گا دنیا کو ایک اور پیسج آئے گا کہ دیکھئے انڈیا کی حد درمی جو ہے وہ ادھر بھی مظالم کر رہے ہیں اور ادھر بھی جو ہے ہم آدھر بھی مراقلات کی میز پر بیٹھ کر اس ایشو کو سیٹر کر دیں جہاں تک بات ہے جہاں تک بات ہے کیا کرفیو کو کشمیری نوجوانوں نے قبول کیا ہے کیا وہ باہر نہیں نکل رہے اس کرفیو کے باوجود وہ سینے تان کر بارٹی فوجوں کے سامنے نہیں آ رہے کیا وہ ایک جذبے کے طرح شاہدتے پیش نہیں کر رہے تو اس کرفیو کے حیثیت کیا ہے کشمیری عباب کے سامنے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا وہ انڈیا مظالم کے حد کندے استعمال کرے گا جتنی بھی انتہا کرے گا جس طرح یہ پیلٹ فیرنگ کر رہے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ دنیا پر جس طرح میں نے پہلے پریشر کی بات کی کہ یہ پریشر انڈیا پر ڈیویلپ ہو رہا ہے تو یہ جتنا بھی یہ مظالم کرے گا جتنے بھی سختیاں کرے گا تو اس کا ایک ایڈوانٹیج جو ہے وہ کشمیری عباب کی جدو جہاد ہے وہ اس کی مزل پرین لانے کے ہم نے کشمیر پہ ہماری جو پالیسی ہے وہ ہمیشہ سے کوئی اتنی موسیر نہیں رہی کمزور رہی ہے کمزور اس کو کہا جاتا رہا ہے لیکن اس دفعہ جس طرح وزیراعظم صاحب اور پھر دیگر جو پاکستان کے وزارت خارجہ کے جانب جو سٹیٹمنٹ سامنے ہیں وہ اشارہ دیتے تھے کہ پاکستان نے اپنی پالیسی تھوڑی سی بدلی ہم نے قومیت ادہ میں بھی آواز اٹھائی ڈوزیرز بھی بھارت کے خلاف دیش دیئے تھے اب مذاکرات کا اختتام تو جیسے آپ نے بتا دیا جنرل صاحب نے بتایا کہ اس سے کوئی امید نہیں ہے بھارت اس کو اٹھوٹنگ کہہ کے ختم کر دے گا لیکن اس کے بعد کیا ہماری یہ جو پالیسی ہم نے شروع کی ہے اس میں کنسسٹنسی نظر آتی ہے آپ کو انشاءاللہ بلکل ہوگی اس بار اگر انہوں نے یعنی کہ بیک فوٹ پر آئے تو یہ ہماری تباہی ہے اس کے بعد ہمارے سروائیول کا کوئی چانس نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ کشمیر کے تو درپیہ ہے جسا موڈی نے کہا کہ ہم آزاد کشمیر پر ابھی ترنگا لہ رہا ہے کہ اس کے جو آزائے میں وہ پاکستان پر ایک نئی جنگ مسلط کرنے والے آزائے میں اس کے بعد کیا اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے دنیا کو فکر بھی اسی بار کا ہے کہ اگر اس بار ان دونوں کے درمیان جنگ چڑی تو دونوں ایٹمی طاقتے ہیں پھر کچھ نہیں بچے گا پھر ٹھیک ہے نا دنیا کی تباہی ہوگی پھر اسی تفکر میں عالمی کی آتے جو ہے وہ انڈیا پر پریشن ڈال رہی ہیں کہ آپ امن کی طرف آئیں انڈیا نے نہیں آنا اس کی جنونیت جو ہے وہ اس کا تو ایک ایجنڈا ہے کہ اس نے پاکستان کی سالمیت خدا نہ کرے ختم کرنی ہے وہ ایک کریڈر لینا چاہتے جساں اندرا گادی نے ایک کریڈر لیا تھا سیونٹی ون میں سکوت ڈاکا کی شکل میں اور بڑا اس نے فقریہ اعلان بھی کیا تھا کہ میں نے آئے نظریہ پاکستان جو ہے وہ گنگا میں ڈبو دیا ہے تو یہ اس کریڈر کے مقابلے میں اپنا کریڈر خدا نہ کرے پاکستان کی سالمیت کو ختم کرنے کا لینا چاہتے یہ اسی کی طرف یہ بات رہے ہیں مودی صاحب جو ہے تو کوئی خیر کی توقع ہمیں نہیں رکھنی چاہیے ہمیں اپنی جو پالیسی ہے اس پر کار بند رہنا چاہیے اس وقت یہی ایک یعنی کہ ری آف ہوپ آپ کہہ لیں وہ یہی ہے کہ کشمیری نوجوانوں نے جو تیسی نسل ہے انہوں نے اتنا ٹیمپو بڑھا دیا ہے اتنا یعنی کہ لائم لائٹ میں لے آئے کشمیر کے ایشو کو کہ آپ اس سے دنیا کی توجہ بھی نہیں ہٹ سکتی جسا میں نے پہلے حض کیا کہ جنرل سمبلی کا علاقہ آنا ہے سالانہ علاقہ اس میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا عالم توڑ رہا ہے اگر یہ سسرا اس نے برقرار رکھا میں تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے قربانیاں دے رہے ہیں کشمیری نوجوان اس میں تھوڑی آپ بے شک کہیں کہ صفاقی والا انصر بھی ہے میری طرف سے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو ٹیمپو کشمیری نوجوانوں کی قربانی سے پیدا ہوا ہے اس ٹیمپو میں کبھی نہیں پیدا ہونے دن چاہیے آزاز عالمی برادری کو ہم نے اپنا ہمنوہ بنان لیا ہے کشمیر کاؤز کے اوپر کیونکہ امریکی وزارت خارجہ کی جو ترجمان ہیں ان کا بیان اگر دیکھیں پاکستان میں بھارت کو مل کے کشمیر کا کوئی حل ڈھوننا چاہیے وہی ایک روایتی بیان جو امریکہ ہمیشہ سے کشمیر پہ دیتا ہے وہ ہے حالانکہ اس دفعہ تو حالات متقاضیز بات کہتے ہیں کہ اس سے کوئی دو قدم بھر کے بیان آپ صحیح کہہ رہے ہیں اصل میں یہ جو ایک گٹ جوڑ ہے نا انڈیا اور امریکہ کا اس کے اپنے مقاصد اور مفادات ہیں اس گٹ جوڑ میں ظاہر ہے وہ سائیڈ لیتا ہے انڈیا کی اس کے پردے پر اپنا وزار ڈالتا ہے اور وہ ڈالے گا وزار اس کے اپنے امریکہ کے اپنے جو ایجنڈا اس نے تیہ کیا ہوئے اس کتے میں ایک انڈیا کی تھانگاری قیم کرنے کا لیکن اس وقت آزمی برادری جو ہے وہ یک جہت ہے اور بہت فعال ہماری سفارتکاری جو ہے بہت فعال رہی اس بار کنونس کیا انہوں نے جس طرح سفرہ کی قادر اس مرائی تھی اس کے تحت بہت ایک ایڈوانٹر ملائے آج صاحب وقت اختتام کو پہنچا پروگرم کا بہت بہت شکریہ آپ نے شکریہ فرمائی ناظرین پروگرم آپ نے ملاحظہ کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے بیکٹر ضرور آگاہ کیجئے گا فیلالم اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ